کار سکتے ہو تو تھوڑا سا بتائیں آج کی پریس کانفرنج دیکھیں آج کی یہ پریس کانفرنج جو ہو رہی یہاں پہ یہ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ جو کی چناب ویلی جرنس ایسٹیشن کے ممبر ہیں ان کے ساتھ بدقسمتی سے دو حادثے الگ الگ گزشتر دو دن سے پیش آ رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ان جرنسٹوں کے ساتھ میڈیا پرسن کے ساتھ پیش آئے ہیں تو جس میں ایڈمیسٹیشن نے ہماری دیمانڈز کو بھی مانا تھا لیکن اس کے بعد یہ دوبارہ اس قسم کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے پہلے دیسائیڈ کیا کہ جتنے بھی گورنمنٹ کے فنکشن ہوں گے یہاں ایڈمیسٹیشن جتنا بھی فنکشن کرتی ہے ہم اس کا پہلے بائیکارٹ کریں گے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈمیسٹیشن کا رول اور ایڈمیسٹیشن کا کیا روایہ رہتا ہے جو یہ انسیڈنٹ کے پیش نظر آئے ہیں اور ہماری جو ڈیمانڈ ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں کو کم سے کم ڈیگنیٹی سے پیش آئے ہیں ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ایسا سلوک ہو کہ جیسے ایک اچھے منجے ہوئے جنرلس کے ساتھ پیش آنا چاہیے تھا لیکن بدقسمتی سے آفیشن یا ایڈمیسٹیشن کے جو لوگ ہیں یہاں پہ یہ فار گرانٹڈ لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم نے ڈیسائٹ کیا ہے کہ ہم تب تک اپنی جو اپنی سٹرائک جاری رکھیں گے جب تک ایڈمیسٹیشن کوئی سٹیپ لیتی ہے کیونکہ پیشلے دنوں ایک تو ہمارا ساتھی جو سرندر کمار ہے پریوت میں ایک حادثہ پیش آیا ان کے ساتھ یہ کہیں اپنی پروفیشنل ڈیوٹیز کرتے کرتے ان کے ساتھ کہیں ٹھیکے دار اور دوسرے قسم کے ایک دو لوگ ہیں وہاں پہ تو انہوں نے ان کے ساتھ بڑا ناروہ سلوک کیا اور جس کی وجہ سے ان کو کافی حتک احمیز مطلب ان کو مار پیٹ بھی کی گئی ان کے ساتھ بڑا بدسلوکی پیش کی گئی اس کے ایوز میں ہم یہ ایزے مار کا پروٹسٹ یہ پریس کانس پریس دے رہے ہیں اس کے بعد یہ وسیم جو کہ گلستان نیوز کے ساتھ ہیں تو یہ کہیں پرسوں ہاسپٹل میں وہ ایک پروفیشنل ڈیوٹی کرتے کرتے وہاں پہ بہت سارے لوگوں نے کہا یہاں پہ کافی گند پڑی ہے یہاں پہ ماسک پڑے ہیں یہاں پہ دوسری قسم کے جو مطلب گنگی جو لفافے ہیں پلاسٹک یا دوسری قسم کی گند وہاں گنگی کے ڈیر بڑے ہوئے تھے کیونکہ ہاسپٹل میں اگر یہ گنگی کے ڈیر ہیں تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ دوسری جگموں پہ کیا حالت ہوگی ہے اس ہاسپٹل میں جو کی اس وقت کوویڈ کے جو اس وقت پیشنٹ وہاں آ رہے ہیں ان کے ساتھ اگر وہاں اس قسم کی گند پڑی ہے تو اندازہ کیا جا سکتے دوسری جگموں پہ یہ مدب سورتحال کیا ہوگی لہذا اس سلسلے میں بھی وہاں کے جو آفشل ہیں وہاں کے بھی جو concern authorities ہیں ان کے ساتھ کافی بدتمیزی سے پیش آئے اور ان نے ان کو یہاں سے جانے کی وہ اس لیے نہیں کی ان کو کہیں وہ مریضوں کی پڑی ہے لیکن اپنی negligence کو چھپانے کے لیے انہوں نے ان کو target بنایا تاکہ یہاں پہ وہ لوگ نہ آئیں یہاں ہماری جو اندر کی جو خرابیاں ہیں یہاں پہ جو negligence ہیں یہاں پہ جو duties یا ملک جیسی ہونی چاہیے تھی وہاں ذمہ داریاں تو اس قسم کی وہ انجام نہیں دے رہے تو بجائے اس کے ان کے ساتھ کافی بدسلکی سے پیش آئے تو ہماری demand ہے ان دونوں incidents کو لے کر ہماری demand ہے ہم دیکھتے ہیں کہ administration میں یہ کیا کرتے ہیں مسئلے میں کیا کرتی ہے کیونکہ پہلا مسئلہ بھی بڑا اہم ہے اور دوسرا بھی اہم ہے کہ لوگوں نے بار بار یہ ہمیں کہا کہ ہاسپٹل میں گاندھ ہوتی ہے ہاسپٹل کا نظام صحیح نہیں ہے ہاسپٹل کا نظام درست نہیں ہے تو ہمارے ساتھ ہی وہاں پہ گئے انہوں نے cover کیا تو اس جس کی وجہ سے اب وہاں کی جو authorities ہیں ان کے ساتھ وہ ویسا سلوک کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جہاں پہ وہ مطلب ٹھیک ہے وہ اس وقت وہ نپٹ رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ایک تو اپنے آپ کو فرانٹ لائن ورکر کہتے ہیں لیکن میں سمجھ تو ہمارے جو میڈیا پرسن ہیں یہ جگہ جگہ جاتے ہیں یہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں آم لوگوں کے پاس جاتے ہیں آم لوگوں تک ان کی سوائی ہے اور آم لوگوں کا ورزن لیتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ہی فرانٹ لائن ورکر ہے جس حساب سے لیکن اس کے بارکس ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہے بڑے ہم سمجھتے ہیں ان کی بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں ان کی بھی کچھ اپنی مجبوریاں ہو سکتی ہے لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہمارے جو میڈیا پرسن ہیں ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جائے جس سے میڈیا پرسن کے حتک ہو حتک کلمات کہتے ہوئے ان کی وہ تظلیل ہوتی ہے جو برداشت نہیں کی جائے گی تو ہمارا اب دیکھنا یہ ہے کہ ایڈمیشریشن میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ہیڈ آب دا ڈیسٹک ہیں ڈیسٹک ڈیولپمنٹ کامیسٹر ڈوڈا ان سے ریکویسٹ ہے ہم لی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ان دونوں مسئلوں کو دیکھئے اور جو بھی ہوسو ایوریز انواللڈ ان دس میٹر ملک اپروپیٹ ایکشن شوڈ بی ٹیکن اگینس ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے تو باقی رہا کہ ہم اپنا تب تک یہ ڈیمانڈ جنوین ڈیمانڈ ہے ہماری جاری رکھیں گے ایک تو ہمارا اپولوجائز لیٹر ایسٹیشن کے نام آنا چاہیے تاکہ بار بار ہم اس پریکٹس کو بار بار اس جو آفشلز نے یہاں پہ ایڈمیشریشن نے یہاں پہ ایک روایہ کیا ہے جب بھی وہ گلتی کرتے ہیں پیش آتے ہیں جنرلیسٹ کے ساتھ بدسلوکی سے اس کے بعد وہ دوبارہ پھر وہ کمپرومائز پہ آتے ہیں یہ کب تک چلے گا یہ کب تک کمپرومائز اس قسم کی پریکٹس کب تک جاری رکھیں گے ہم زیادہ یہ برداشت نہیں کریں گے جب تک نہ اب ایک ہی وانس پار آل یہ فرسٹ اور لاش وارننگ ہوگی تاکہ ہمارے جنرلیسٹ دوبارہ اپنی پروفیشنل ڈیوٹیز جاری رکھ سکیں تو اس سلسلے میں جنرلیسٹ ایسٹیشن ان کا بھی شکر بزار ہوں کہ وہ جب بھی جاتے ہیں کہیں جاتے ہیں ہمیں پوچھ کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اس انسیڈنٹ کو کور کرنا ہے لہذا ہم ایسٹیشن کے حوالے سے ہی میں ان آفشلز کو بھی کہتا ہوں کہ ہم دیکھیں گے وہ کیا کاروائی کرتے ہیں اس کے بعد کتنے دن کا ٹائم دیا ہوا ہے ہم تین یا چار دن کا ٹائم اس میں رکھ لیتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی ریسپانس نہیں آتا ہے تو پھر ہم فردر دیکھیں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو تب تک ہمارا یہ بائیک آٹ رہے گا دیکھیں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مدب ہم کو کسی کے ساتھ کسی انسان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے اس وقت بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جو کوڈ کے ساتھ داکٹرز اور پیرامیٹرگل سٹاف یا نرسز بغیرہ لڑ رہی ہیں ہم اس وقت بھی ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر کھیل کے لوگ ان کی جانے بجا رہے ہیں لیکن ایڈمیسٹیشن میں ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کی پوری محض پر پانی پھیر رہے ہیں ایسا ہی جو آپ کو دیکھنے کو ملا وہاں پہ جب آپ گے کوریز کرنے کے لیے کہ وہاں پہ ہائیڈن کس قدر خراب تھی تو اسی پہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا اب جنرل بات میں یہ کروں گا کہ یہ آج کی بات نہیں ہے ہمیشہ سے جو بیروکریٹس ہیں یا آفیشلز ہیں وہ اپنے آپ کو کچھ اور سمجھتے ہیں میڈیا پرسنز کو ایسے سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ان کو کچھ کام نہیں ہے اس لیے یہ کر رہے ہیں جبکہ یہ کنسپٹ بہت دلت ہے میڈیا پرسنز اتنا ہی ایمپارٹنڈ ہے جتنا کہ ایک لیجسلیٹر ایمپارٹنڈ ہوتا ہے جتنا کہ ایک گوھر سرکار کا کوئی بڑا بیروکریٹس جو ہے ایمپارٹنڈ ہوتا ہے اتنا ہی کیونکہ اس کے اوپر واج ڈاگ کے طور پر وہ نظر رکھتا ہے ہمیشہ سے آج کی بات نہیں ہے یہ کافی دیر سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ اگر سامنے میڈیا پرسنز کے سامنے کوئی آفیسر آئے بھی وہ ان کے ساتھ خاص ملائے گا سلام کرے گا لیکن وہ دل سے کبھی نہیں اس کو چاہتا ہے یہ تکل کے گالی نکالتا ہے اور یہ بدقسمتی ہے واجہ یہی لیکن ایک طرف سے میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ ہماری کامیابی کا ایک راز ہے کیونکہ میڈیا پرسنز کی جب تک وہ اپنا کام کر رہا ہے اسی وجہ سے ان کا ریاکشن اس طرح کا ہوتا ہے اب رہا میڈیکل کاللج کی بات میڈیکل کاللج میں ٹوٹل میس ہے آج وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے ملہب ایڈمیسٹریشن بلکل فیل ہو چکی ہے اس کو سٹریم لائن ہے سموتلی چلانے میں اب وہاں پہ میڈیا پرسنز کے لیے ایک بار کچھ نکلا تھا وہاں پہ انہوں نے ڈوٹس لگائی کہ میڈیا پرسنز یہاں alone نہیں ہے آتھ مجھے بتاؤ یہ دنیا میں کونسی کونسی انسٹریشن میں آج تک ہوا ہے کہ وہاں پہ لکھا گیا ہے کہ میڈیا پرسنز alone نہیں ہے مجھے کوئی وضائے کوئی ایسی مثال ہے دنیا میں کہیں لکھا جاتا ہے کتے alone نہیں ہیں تک جناب علی جرت کی کہ اس نے یہ لکھا کہ اہم میڈیا پرسنز alone نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ وہاں پہ چوریا کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہاں پر کچھ illegal ہو رہا ہے کیونکہ میڈیا پرسنز انہی چیزوں کے پیچھے انہی کو دیکھتا رہتا ہے جب میڈیا پرسنز کو alone نہیں کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے وہاں پہ کچھ ہو رہا ہے تو ابھی نسیل صاحب نے آپ یہ تفصیل سے بتایا کہ ان سب باتوں کا جو ہمارے لوگوں کے اوپر جو اٹیکس ہوتے ہیں یا ہمارے لوگوں کے اوپر جو منٹل ٹارچر کیا جاتا ہے اس پہ جو قدم ایسسیشن نے اٹھایا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں اور ہم جناب علی تب تک یہ اپنا جو اپنا رویہ ہمارا جو رویہ ہوگا یہ ہم تب تک جاری رکھیں گے جب تک یہ سارا سسٹم سٹریم لائن نہیں ہوتا ہے اور یہ واضح کر کے بتانا چاہتا ہوں میں سب آفیسرز کو سب انسٹریشنز کے ہیڈز کو کہ ہم یہ کام کرنا نہیں چھوڑیں گے چاہے آپ کتنا بھی کچھ کیجئے ہم یہ نہیں چھوڑیں گے آپ کا آپ کی مسڈیڈز جو ہیں آپ کا جو جو چوریاں آپ کر رہے ہیں ان کو ہم اچھا لیں گے اور آخر دم تک اچھا لیں گے اور ساتھ میں یہ ہمارا ہے کہ ہم آفیشل فنکشنز کو کور نہیں کریں گے اب اس کے لیے آفیسرز کو رکھئے ان کو ڈیبیوٹ کیلئے وہ کریں گے آفیسرز